اتنے جدو حضرت علی نو خلیفہ بنایا گیا تو اس ویلے حضور محمد نو دنیا تو گیا نو کافی سماں ہو گیا سی تا ایک دن حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں تا ایک نو جوان آیا او نو جوان دی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال دی سی اور اس نو جوان نے کدھی حضور محمد دا دیدار نہیں کیتا سی درشن نہیں کیتا سی تا انہیں آکے حضرت علی دے کر آکے حضرت علی نو بینتی کیتی اے حضرت میں نبی پاک دا درشن کرنا چاہتا ہاں دیدار کرنا چاہتا ہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھنا چاہتا ہاں حضور نو کچھ منو ایسا بزیفہ دا سو بزیفہ دا مطلب ہندہ کوئی ایسا نکتہ دا سو کوئی ایسی ویدی دا سو کہ منو حضور دا درشن ہو جاوے کہ حضرت علی نے اس ویلے اس نو جوان نو کیا یہ دی عمر کوئی انہی کے سال دی سی کہ اے نو یوان تو حضور دا درشن کرنا چاہتا ہے حضور دا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ اندہ ہاں حضرت میں حضور دا دیدار کرنا چاہتا ہاں میں چاہتا ہضور میرے کھاو چان تا کھاو یعنی سپنے چان اور میں سپنے چاپنے حضور دا درشن کران دیدار کران کیونکہ کئی پریمی ہوندے ہیں جیڑے چاندے ہیں کہ رات نو سوئیے تھا سانو اپنے مرشدہ اپنے ستگردہ درشن ہوئے دیدار ہوئے بولو چاندے ہیں اگر نہیں ہون تو آڈے جو بہت بیٹھے ہونگے یہ تو حضور دا دیدار کرنا چاندہ ہاں اور او دا طریقہ پوچھدہ ہے کہ کس طرح میں نو حضور دا دیدار ہو سکتا ہے او دی ویدی دسو تا آج دی رات نو ساڈے کول رکنا پہے گا کیونکہ شام ہو چکی سی کہنے آج دی رات ساڈے کول رکھ او نو یوان تیار ہو گیا کہنے دا ٹھیک ہے حضرت میں تو آڈے کول رکن نو تیار ہاں ہون جدو شام ہوئی پوجندہ سما ہویا تا اس ویلے حضرت علی نے اس نو یوان دے سامنے پوجن رکھیا کہ لے اے نو یوانے پوجن کھا اے کھانا کھا ہون جدو اس نو یوان میں کھانا کھا دا تا جو سبجی ونی سی اوچھے نمک تیج سی کھانے جی کی سی نمک تیج سی اور تو آننو پتا جدو کھانے جی نمک تیج ہو گیا تا بندنو پیاس بھی لگ دیئے پانی پین دی اندر تلوٹ دیئے اندر کہ میں نو پانی بھی ملے پر حضرت علی نے پوجن دے ناڑ پانی نو نہیں رکھیا جدو پوجن کھا کے ہٹیا ہون نمک تیج ہون کر کے اندر پیاس ہے اس لئے ہونا حضرت علی نے کیا کہ حضور پانی مل سکتا ہے کہ حضرت پیاس بہت لگی پانی مل سکتا ہے تا حضرت علی نے کیا تو پچھیا سی کہ حضور دا خاوچ دیدار کرنا او دا کوئی وزیفہ دسو او دا کوئی رستہ دسو کوئی ویتی دسو تا سمجھ لے آج دی رات تو پانی نہیں پینا اہی ایک وزیفہ ہے اہی ایک ویتی ہے آج تو پانی نہیں پینا جدو ایسی تنو سویرے کما گے اس ویلے تو پانی پینا ہے جے تو انہی گل ساڑھی من سکتا ہاں تا پھر ایسی تنو ترکہ بھی دس دے مانگے کہ حضور دا خاوچ درشن دیدار کس طرح ہونا ہے اور نو یوان کہنے دا یہ ٹھیک ہے جے ایک رات پیاسا رین دے نال میں نے وہ رستہ مل دا ہے اور ویدی مل دی ہے اور ترکہ دا پتا لگ دا جے دنر میں نو حضور دا دیدار ہو سکتا ہے تو پھر کوئی نہیں حضور دے دیدار دی خاتر ایک رات کی میں تا کہی رات پیاسا رہے نو کیا جاندہ ہے کہ انہیں ساری رات پانی نہیں پیتا پیاس لگی سی پانی نہیں پیتا رات نو نید آئی ستہ جدو سویرے اٹھیا حضرت علی دے کول گیا تا اس لئے حضرت علی نے اس نو پچھیا کہ اے نو یوان راتی نید اچھی آئی کہن دا ہاں حضرت نید آگئی سی کہن دے پھر نید ویچ خواب ویچ کی دیکھیا خواب دے ویچ یعنی سپنے چھتوں کی دیکھیا کہن دا حضرت دراصل راتی پیاس بہت لگی سی اور تو اڈا ہوں کم سی پانی نو نہیں پینا اس لئے پانی نہ پیان دی وجہ نال جدو میں پیاسا ستا تا رات خواب ویچ سپنے چھ میرے پانی آیا بہت سمندر آئے ندیاں آئیاں کوئیں آئے یہ تر دیکھا پانی پانی سی کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ جدو انسان نو کہی تسی بھی دیکھنا یہ تسی پکھے سو جاؤں سپنے ہی توانو کھانا ہی نظر آندہ رہنا ہے کہ اتر کھانا اتر کھانا آہ کھانے دکان اوہ کھانے دی جگہ یہ یعنی جدہ دے انسان پاونہ نا سوندہ نا رات نو سپنے چھ اوہی چیز چل دی رہن دی ہے پیاسے سوموں گے نیتا تسی بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیو تا اس لئے حضرت علی کہندے بس اہی تا ایک پھر وظیفہ ہے تو پچھے آسی کہ حضور محمد نو دیکھنڈا کوئی طریقہ دسو تا دیکھ تنو میں کیوں کیا پانی نہیں پینا او تا کارن سی کہ راتی تو پانی نہیں پیتا پر تیری اندر پیاس سی پانی پینڈ دی تلو سی پانی پینڈ دی تینو ضرورت سی ترف دی تیری اندر تا تو تنو لے کے اس پیاس نو لے کے جدو ستا تا تینو خواب بچ پانی نظر آیا جب رہا سمجھے نا کیونکہ پانی دی پیاس لے کے ستا او تڑف لے کے ستا او تلو لے کے ستا تک پانی خواب جب تیرے کوڑ آگیا تینو چاروں پاس سے کی نظر آیا پانی ہی پانی نظر آیا تا انہوں یاد رکھے نو یوان اگر پانی دی ترف لے کے ستا پانی دی پیاس لے کے ستا اور جب پانی تیرے سپنے جا سکتا ہے تا جدو تیرے اندر حضور دی سچی محبت ہوئے گی حضور دی سچی ترف ہوئے گی حضور دی درشنہ دی سچی پیاس ہوئے گی تا حضور بھی تیرے سپنے جا ضرور آن گے کیونکہ جب پانی آ سکتا ہے تا پھر حضور تا دو جہان دے مالک ہے او کیوں نہیں آن گے یہ دا بندہ کے اندرہ میرا مرشد ذرا ہنگار کرنا جے پانی آ سکتا ہے تا پھر کہنے مرشد کیوں نہ آوے یہ دا مطلب یہ حالے تک نہیں آرہے تا اندر ترف دی کمی ہے اندر پیاس دی کمی ہے اور جدو تیرے اندر عشق سچا ہوئے گا جدو تیرے اندر پیاس سچی ہوئے گی جدو تیرے اندر ترف سچی ہوئے گی تا حضور بھی تیرے نو درشن دین واسطے تیرے نو دیدار کران واسطے ضرور آن گے